سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدک سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سیٹھ کولیکشن آج آپ کے لئے کر آئے ہیں پری سکول ایکٹویٹیز سے ریلیٹیڈ ایک اور امیزنگ آڈیا جس میں آپ کے ساتھ پری سکول کے لئے ڈسپوزیبل پلیٹیز کی آئیڈیا شیئر کریں گے ہی انکی ایزی در مئی ایزی جو کلاسروم پلیٹیز کی طرف لے چیزی ریلیٹیز کر سکتے ہیں ارہم شیئر پیچر میں بنا سکتے ہیں جس در مびちو کلاسروم پاز goin گلش پا کے بچھا ٹک ٹکڑ بنائے گا آپ انہیں کس طرح کلاس روم جو کہ ہنگنگ میں یوز کر سکتے ہیں اسے اینیمل کے فیس کریئٹ کر سکتے ہیں شورنٹس کو انٹرینٹ کرنے کے لیے آپ نے اس پر کس طرح کا کلر بنانے ہیں کون سی جو اینیمل ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی پری سکول اور جو کہ نسٹری اور ون کلاس ہوتے ہیں ان کے لیے ایکٹویٹی شیئر کر جاری ہے کیسے طرح ہونے نے جو کہ پلیٹس ہیں جو کہ زائزے دیستی بول پلیٹس ہو دے وہنے کس طرح یوز کریں سکتے ہیں جو کہ یہ پلیٹسین آپ کلاس روم میں کلاس روم میں بتانے میں شکل کر سکتے ہیں کوئی بھی اینیمل ہو گیا کس طرح کی ایکٹویٹس آپ انہیں پینٹ پر کلاس روم میں آپ سرورنٹس کو اپنی گھر سے یہ خود بنا کر لے کر آئیں اپنے در اپنے پروجیکٹ کے اپنے پروجیکٹ کے طور پر آپ اندفہ سکتے ہیں اگر دسپوزیوالکٹوں کو پتہ لگے آپ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں تو ہم ان سے کیا سکتے ہیں سو ٹائ کریں کہ اپنے سپوزیوالکٹوں کو اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں ضرور انوال کریں تاکہ وہ ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں چیزیں انہیں یوز کریں انہیں پتہ لگے ان کے بھی کیا امپورٹنٹس ہیں بہت ہی اسان اور بہت ہی ایزی کے پلیئیز کے آڈیا زیادہ جائے ہیں کہ کس طرح آپ نے کلاس روم میں بلینٹس کو بیزی رکھتے ہیں کس طرح کس طرح کلاس رومے کیا ہے کہ کہ کلاس رومے اگر اگر آپ کے لئے کر آتے ہیں تو کلاسروم میں آپ نے دسپلیک دیں کلاسروم کی کسی ایک والد پر لگائیں کلاسروم میں یا تو ہنگی ان کے لئے کر لگائیں تاکہ سٹوڈنٹس میں موٹیویشن پیدا ہوگا زیادہ سیادہ اس طرح کی ایکٹویٹیز میں حصہ لیں اور اس طرح کی جو کام ہیں انہوں میں زیادہ سیادہ اپنی پروگرس دفائیں بہت ہی ایزی پلیٹس کے آئیڈیا اور دسپوزیبل پلیٹس کے آئیڈیا آپ کو شیئر کی ہیں اس طرح آپ نے ان پلیٹس کے ٹرو کلاسروم میں کوئی ایک ایکٹویٹی پلین کرنی ہے سٹوڈنٹس کو ان پلیٹس کے بارے میں آپ ان پلیٹس کو کلر کرنے کے لئے آپ ایٹنگ کلر یوز کر سکتے ہیں سپری جو کلرز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ وائن اور ٹو کلاس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ تو خود بھی کر لیتے ہیں مگر پلیٹس کے لئے آپ کو ان پلیٹس کو کر کے دینا پڑے گا اور ساتھ میں یہاں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس خود اپنے مائنڈ سے کوئی آئیڈیاز نکالنے ہیں وہ خود بنائیں تو آپ انہیں دے دیں جو کلرز ہیں وہ دیں اور انہیں کہیں کہ کوئی بھی چیز جو کہ ان کی فیورٹ ہیں وہ بنائیں تو اب تک دیکھیں گا کہ سٹوڈنٹس اپنے مائنڈ سے کتنے پیار ہیں اور کتنے یونیک سا آئیڈیاز بنائیں گے کریٹیو آئیڈیاز اسی طرح سٹوڈنٹس اپنے مائنڈ سے کوئی کریں گے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی یونیک آئیڈیاز ہو ہوں گے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی یونیک ڈسپوزیبل پلیٹس کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح آپ نے اپنے کلاس روم میں یہ ڈسپوزیبل پلیٹس ہنگنگ میں یوز کرنی ہے کس طرح آپ اپنے کلاس روم میں یہ ڈسپوزیبل پلیٹس دیکوریشن میں استعمال کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے انہیں کلاس روم جو کے ایکٹوٹیز ہیں ان میں یوز کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو اس طرح کی آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے ایزی آئیڈیاز ہیں آپ اپنے کلاس روم میں دیکوریشن میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور انہیں کس طرح اپنے باقی سٹوڈنٹس کو تھوڑا مورٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈسپوزیبل پلیٹس کے استعمال سے اس طرح کی جو کرافٹ ہیں وہ بنائیں انشاءاللہ اس لنگ ڈیفرنٹ امیزنگ ویڈیوز کے ساتھ پھر آزار ہوں گے تب تک اپنا کیا رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور چنلوں کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں